آپ کا میں دیکھ رہا تھا بیان بڑا چلا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے بعد ہماری حکومت نہیں آئی آپ کے پرائم نسٹر رہے پی ڈی ایم کی حکومت میں شباز شریف صاحب ہم تو کہتے تھے کہ وہ ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں ہیں اتنی پرس کانفرنسزوں نے آخر میں آکر کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت نہیں آتی بلوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نہیں میں تو ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں دلت دیکھیں نا آپ خود بھی تیرہ جماعتوں کی ایک مخلوط حکومت کہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت آپ کہتے تھے لیکن جب اس طرح کی افتاد آتی ہے اور جب بیانیے سیاستدانوں سے نکل کے عوام کے پاس چلے جاتے ہیں اور عوام کا بیانیاں سامنے آ جاتا ہے تو پھر ایکسکیوزز ڈونڈتے ہیں ایکسکیوزز میں یہ ہے کہ یہ تو پی ایم ایل این کی حکومت تھی پی ایم ایل این کی کتنی حکومت تھی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کون کہاں بیٹھا ہوا تھا میں نے اسی پروگرام میں جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں میں نے بریانی کی دیکھ کی مثال دی تھی کہ بریانی کا تشت برا ہوا ہے یہ بوٹی میں کھاؤں گا یہ بوٹی میری ہے یہ میری ہے اور وہ سب لطف اندوز ہوتے رہے ڈکاریں مارتے رہے کھاتے پیتے رہے اب باہر جا کے مسلم نون کی حکومت تھی اس کا کیا درہا ہے ایسے نہ کریں اگر کچھ کیا درہا ہے جو کہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے نا لوگ پریشان ہیں دکھی ہیں اور میں پہلی دفعہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ عوام کے پاس ان کا بیانیاں آ گیا ہے اور ان کے بیانیاں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو غیر سیاسی ہے جو غیر مفاداتی بھی ہے یہ تو ان کی آپ بیٹی ہے اور ان کے دکھ ہے کہ وہ روٹی کھائیں اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے وزیر اعظم کا تعلق کسی اور جماعت سے تھا لیکن آپ کی حکومت نے وہ معاہدہ کیا جس کی اوپر اس وقت کے وزیر اعظم شباہ شریف صاحب نے قوم کو موارک باد دی اس وقت کے فنانس منسٹر عساق دار صاحب نے الحمدللہ والا ٹویٹ کیا آپ کے پاس پاور کی منسٹری موجود تھی تو بختصراً آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ایکسکیوز نہیں ہے اب آپ نہیں بچ رہے زمیداری سے جو الزام آپ دوسروں پہ در رہے ہیں دیکھیں نا جب ہائنڈ سائٹ میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر اس کے نتائج اور اثرات پہ آکے فوکس ہو جاتے ہیں آپ اگر اس سیچویشن میں چلے جائیں جو اس وقت تھی کہ جی آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونا ہمارے لیے زندگی اور موت بنا ہوا تھا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ معاہدہ نہیں ہوگا ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے اور اگر خدا نخواستہ ہو رہاتے تو پتہ نہیں ان بجلی کو بلوں کا حال کیا ہوتا اس وقت ایک سائی اف ریلیف جیسے کہتے ہیں اور آپ جو لاہول والا کہہ رہے ہیں اس کا کیا کریں لاہول والا کیا مطلب ہے کہ لاہول والا کوتی کس قسم کی بلاب میں ہم پھنسکی ہیں وہ بھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا انہی معاہدات کے نتائجے میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاہدہ ہماری یا پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جنم نہیں لیتا یہ معاہدہ جنم لیتا ہے اس سے پہلے بلکل اس سے کون انکار کر رہے ہیں مصفا صاحب ہاو دیو رید دیس مطلب اب شفٹنگ آف بلیم ان کا معاہدہ ہے کہ ہمارا معاہدہ تھوڑی تھا دوہزار انیس میں کیا آج خورم تسغیر صاحب نے بھی یہ بیان دیا بیان دیا تلت بھائی میں اس میں دو آپ کے سامنے نکات رکھوں گا پہلا نکتہ یہ کہ صدیقی صاحب میرے سینئر ہیں بڑے میری لئے قابل احترام ہیں لیکن یہ گفتگو اور یہ بیانیاں کہ لوگوں کے سامنے اگر رکھا جائے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو لوگ ماننے والے نہیں حکومت آپ کی اتنی ضرور تھی کہ آپ کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے بھی نکل گئے آپ کے کیسز بھی ختم ہو گئے جو اکاؤنٹس ڈی فریز تھے وہ بھی فریز تھے وہ بھی ڈی فریز ہو گئے سارے کام نیپ کے قوانین کے اندر ترمیم ہو گئی آپ کی جتنی قیادتوں کے جو پرسنل مسائل تھے وہ سارے کے سارے حال ہو گئے اور پھر عوام کے جو مسائل تھے وہ اپنی جگہ پر رہے تو آج اس سے لا تعلقی جو ہے وہ کچھ بنتی نہیں ہے لوگوں کے سامنے میرے خال سے ایڈ کانٹ سیل دوسرا نکتہ میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا قطع نظر اس ساری کانورسیشن سے وہ یہ ہے کہ آج جو اس ملک میں بہران ہے پہلے اس کی سنگینی کا احساس کیجئے یہ بہران اتنا سنگین ہے اور یہ صرف پاور سیکٹر کے بہران کی میں بات نہیں کر رہا یہ بجلی کے بلوں کی میں بات نہیں کر رہا بلا شبہ عوام اس وقت سخت تکلیف میں لیکن پاکستان کچھ اس بہران کا سامنا ہے یہ پورے ملک کو لے بیٹھے گا اور یہ بہران بنا کیوں ہیں ہمیں اس کی وجوہات پر غور کرنا چاہیے اور پھر اس سے نکلنا کیسے معاشی بہران کی بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں سیاسی عدم استقام میں بات کر رہا ہوں سیاسی بہران کی کہ آج ہم معاشی بہران اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی ہمارے ملک میں دس سالوں سے ایک سیاسی بہران ہے اور وہ بہران شروع ہوا ڈان لیکس کے بعد ڈان لیکس کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے دو الیکٹڈ پرائیم منسٹرز کو نکلتے ہوئے دیکھا ہم نے ان کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ان کے ورکرز کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب اتنا بڑا سیاسی عدم استقام ملک کے اندر ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ کا معاشی استقام آ جائے گا نہیں ہونا اور اس سارے بہران کی جو ذمہ دار ہیں اس میں سیاسدان بھی شامل ہیں اس میں ججز بھی شامل ہیں اس میں ہماری جوڈیشری کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے جرمیل بھی شامل ہیں کہ اس کے اندر سب شامل ہیں اور افسرشاہی ہی اس کے اندر شامل ہیں ہم سب نے ملکہ اس بہران کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے کہ اس سے اگر ہم نے نکلنے کے لیے جو فیصلے ہمیں ضرورت ہیں کرنے کے اگر ہم نے نہ کیے تو ملک خدا نخصہ شباز آپ نے جو آرگومنٹ کیا وہ ایک بلوے کی ایف آئی آر کی طرح ہے جب بلوہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ نے ایف آئی آر کس پر لگانی تو اگر آپ نے ذمہ داری کو شفٹ کرنا ہو تو پھر کہتے ہیں کہ سیاسی بہران ہے وہ کہتے ہیں حکومتوں کا معاملہ نہیں ہے یہ ریاستی معاملہ بھی ہے مثلا اگر آپ دیکھیں نا بجلی کی چوری دیکھ لیں جن ایریاز کو آپ ٹیکس نہیں کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں میں تو حیران ہی ہو گیا جب دیکھا کہ جج سہبان محترم دو دو ہزار یونٹ مفت لے رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب بھی مفت لے رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب اگر اللہ ان کو حیات دے ان کی بات نہیں کر رہا وہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں محمود صاحب جس طرح ہوئے تو ان کی جو ویڈو ہیں ان کو دو ہزار یونٹ مطلب یہ تو بالکل کھلا کھاتا ہے دیکھیں پہلے تو جس طریقے سے لوگ سڑکوں پر آئے ہیں تلت صاحب this is unprecedented کہ اتنے ٹائم سے ہم بھی ابھی بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ سے پہلے کہ ایک ہی ٹاپک چل رہا تھا سیاست پر بات ہو رہی تھی بہت ساری چیزیں ہیں اب عوام جو سڑکوں پر آئے ہیں this is not an orchestrated movement یہ وہ movement ہے جو organic تحریک کے طور پر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ عوام جو ہیں وہ غربت سے تنگوں کے مہنگائی کے ہاتھوں تنگوں کے اور ان بلوں کی وجہ سے last nail in the coffin was these bills 75 سال کا بزرگ بھی موجود ہے اور 7 سال کا بچہ بھی سڑک میں موجود ہے بلکل ایسے یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے جب عوام خود اپنے ایشو سے تنگ آ کے سڑکوں پر آ جائیں تو پھر آپ اس تحریک کو روک نہیں سکتے until and unless آپ ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کریں دوسری چیز آپ کو اس تحریک میں کہیں یہ نہیں نظر آئے گا کہ جی پیپلز پارٹی نے کر دیا یا نون لیگ نے کر دیا یا پی ٹی آئی نے کر دیا عوام کہتے ہیں کہ جی حکمران ہمارے ایسے ہیں آپ کی اشرافیہ ایسے کہ جی ہم ٹیکسز دیں ہم بل بھریں ہمیں بجلی بھی نہیں ملتی ہے اس کے باوجود ہمارے بلز آ جاتے ہیں اور آپ کے جو اشرافیہ بیٹھی ہوئے آپ کے جو حکمران بیٹھے میں وہ ایش و اشرت کی زندگی گزار رہے ہیں کیوں ایک تو ڈسکرمنیشن آپ نے فرمایا کہ صرف اس میں ایک اور زاویہ دیتے ہوئے کہ وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں سارے ایک جیسے ہیں اب وہ جہاں تفریق نہیں کر رہے تفریق نہیں ہے پہلے ہوتا تھا کہ یہ اچھا ہے یہ تھوڑا کم برا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں سارے اچھے ہیں اچھا دوسری چیز ہمارے جس جس کی بھی حکومت رہی ہے تقریبا تمام ہی جماعتوں نے حکومت کر لی ہے وہ انہوں نے سب ایک چیز میں عوام کو بھسایا کہ دیکھیں جی ماضی کے حکمران تھے وہ یہ موہدہ کر کے چلے گئے تھے آئی ایم ایف والا یہ ناگزیر تھا اس لئے ہمیں کرنا پڑا اور یہ جو شرائط ہم پہ لگائی گئی ہیں اس کی وجہ سے بوجھ آیا آئی ایم ایف کے موہدے کو تھوڑی ٹائم کے لئے سائیڈ پہ رکھیں آپ اپنی انکمپٹنس کب تک اس طریقے سے جھپائیں گے کیا آئی ایم ایف نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ سبسیڈی ریفارم نہ لائیں آئی ایم ایف نے آپ کو منع کیا تھا آپ ٹیریف ریفارم نہ لے کر آئیں آئی ایم ایف نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ جو پانچ سو بیس بلین روپے کا لوس آپ کو صرف دو ہزار بائس کے اندر ہوا ہے وہ بھی صرف اور صرف آپ کے ٹرانسمیشن اور ڈیسٹریبیوشن کے لوس کے اندر آپ وہ کریں آپ کیوں نہیں کر سکے ہیں آپ نے جو ڈسکوز کے اندر جو سی ایوز بٹھائے میں ہائیلی انکمپٹنٹ لوگ بٹھائے میں وہ کس طریقے سے بورڈ بن رہے ہیں وہ کس طریقے سے ان کمپنیز کو چلا رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں جو آپ کے کرنے کا بات جو آپ نے نہیں کی یہ ایک حکومت کی کہانی نہیں ہے ایک پاور سیکریٹری کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی چل رہی ہے آپ کی نائنٹی نائنٹی فور سے انیس سو چورانوے میں اس کی بنیاد رکھی گئی جب ہم نے پہلے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ لگائے ویسے تو انیس سو کانوے میں آگے تھے چورانوے کی پولیسی کا پلانٹ ہے وہاں سے غلطی ہوئی کہ جو اس وقت کا سرمایہ کار آیا اس کو آپ نے ڈالر میں اگر آپ نے روپے میں بھی ادائیگی کرنی تھی تو ایک ڈالر کا ریٹ آپ نے اس کے ساتھ تیک ہے کہ اس ریٹ کے اوپر ہم آپ کو ادائیگی کریں گے اگر آپ کا پلانٹ بند ہوگا تو اس کے باوجود آپ کو پیمنٹ کرتے رہیں گے اس پولیسی کو بیس بنا کر دوہزار پانچ میں اسی طرح کی ایک پولیسی دوہزار دو کی تھی پھر دوہزار پانچ میں اس کے پلانٹ لگے دوہزار تیرہ میں اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا وہ جو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے تھے جب اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا تو اس کو بہت سارے کیسز میں جو آپ کو پہلے آرن ایوریج کو سترہ پرسن آپ کو ریٹ آف ریٹرن ملتا ہے وہ ستائیس ستائیس فیصد تک میں نے ایک خبر کی اس وقت اور یہ خبر نمبر جو تھے افیشلی پاورڈ ڈیویجن نے ایک سٹینڈنگ کمیٹری میں دیئے